فلم ویلکم بیک کا پروڈیوسر پہنچا جیل فرضی خاتہ خلواہ تھگی کرنے کے تین آروپی گرفتار بینک خاتوں کی ہوتی ہے راشید تیہ ایک دن میں دیج بھر کے تین ہزار اسی لوگوں نے خاتے میں قریب سوا کروڑ جما کرائے فرضی آن لائن لوٹری ایپ گیم ایپ لون ایپ کے ذریعے ہزاروں لوگ ساتھ کروڑوں کی تھگی گروہ کا ماسٹر مائن فلم پروڈیوسر بھی رہ چکا فلم میں قریب 23 کروڑ روپے کا ہوا تھا گھاٹا کچھ بڑے لوگ اور بینک کے ادھیکاری کرمچاری بھی نشانے پر آپ کو بتا دے راج سمن زلے کی راجنگر پولیس نے فرضی آن لائن لوٹری ایپ گیم ایپ لون ایپ کے ذریعے ہزاروں لوگوں کے ساتھ کروڑوں کی تھگی کرنے والے گروہ کا خلاصہ کیا ہے پولیس نے تھگی کے معاملے میں تین آروپیوں گرفتار کیا ہے آروپیوں نے دیش بھر کے قریب 3000 سے ادھیک لوگوں سے ایک دن میں قریب سوہ کروڑ روپے بینک خاتے میں جوا کروائے تھے اس گروہ کا ماسٹر مائن فلم پروڈیوسر بھی رہ چکا ہے راج سمن زلے کی راجنگر پولیس فرضی آن لائن لوٹری لون کویت کے نام پر تھگی کرنے کے تین آروپیوں گرفتار کیا ہے اترک پولیس ادھیکشک شیولال بیروا نے بتایا کہ کمبلگرد کے بیرٹ نیوازی دیپ چند گمیتی نے پولیس کو شکایت دی تھی کہ پیسوں کی ضرورت ہونے پر لون لینے کے لیے وہ راجنگر نام کے وقتی سے ملا تو اس نے لون سوکرتی کرانے کے لیے آئی سی آئی سی آئی بینک لے کر گیا راجنگر نے لون کے کاغذات بتا کر ایک فارم پر کچھ سائن کروائے راجنگر نے لون جلدی سوکرت ہونے اور بینک سے نقد پیسہ ملنے کی بات کہی کئی دنوں تک پیسہ نہیں ملا نہ بینک نے اس بارے میں کوئی سوچ نہ ملی پیڑی دیپ چند کو راجنگر گمراہ کرتا رہا اسی دوران پرکاش کھارول نام کے شخص سے پتا لگا کہ آئی سی آئی سی آئی بینک میں پیڑی کے نام سے کھاتا کھلا ہے جس میں لیندن نہیں ہو رہا اس پر دیپ چند آئی سی آئی بینک راجنگر میں گیا اور جانکری جھٹائی وہاں بینک والوں سے دیپ چند کو پتا لگا کہ اس کے نام سے کھاتے میں کروڑ روپے کا لیندن ہوا ہے بینک کرمچاری نے بتایا کہ اس کھاتے کی چیک بوک پاس بوک ایٹی ایم کارڈ بھی جاری ہو رکھا ہے آروپی نے دیپ چند کے کاغذات سے فرضی خطہ خلوا دیا تھا اور تھگی کے کام میں اسے استعمال کر رہا تھا اس کے بعد دیپ چند نے پولیس کو سوچت کیا میرے اکاؤنٹ میں بیگت ٹائم تر ڈیٹ کروڑ روپے کا ٹرانجیکشن ہوا ہے اس طرح کا جو ٹرانجیکشن ہوا ہے اس کو لے کے پریوادی کے دورہ آپتی درج کی جس کو بیریفائی کیا اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چیک کی گئی اور اس پر ایلیگل ٹرانجیکشن مانتے ہوئے پولیس کے دورہ ایک کرکن درج کیا تھانا ادھیکاری ڈاکٹر ہنون سین راجپروہیت کے نتوت میں ٹیم نے ممبئی اور راسمند سے سائبر تھگی کرنے والے آروپی راج سمند زلے کے تھانا کھمنوشتر کے ششودہ نواسی حال ممبئی کے تھانا ویلے پارلے نواسی عوم شلپی جویلرز کے مالک کشن لال جین پتر ادھے لال جین راجعواس نواسی راجمل ریگر پتر میگھراج ریگر اور راجعواس نواسی پرکاس چندر خارول پتر شنکلال خارول کو گرفتار کیا ہے پولیس پشتاج میں آروپیوں نے بتایا کہ انہوں نے سات بینک خاتے کھلوا کر ممبئی بھیجے تھے انہیں پرتیب بینک خاتہ ایک لاکھ روپے ملتا ہے کیول ایک خاتے میں ایک ہی دن میں دیش بھر کے قریب تین ہزار اسی لوگوں کے قریب ایک کروڑ گیارہ لاکھ روپے جمع ہوئے خاتوں میں دو لاکھ روپے پورے ہوتے ہی دوسرے خاتوں میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے پتہ چلا ہے یہ جو اکاؤنٹ ہے پریوادی کے دوارہ کبھی بھی اکاؤنٹ نہیں کھلوایا اس کا ایک دوست ہے مہیپال اور چھگن اور پرکاش کھارول انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ تیرے بینک میں جا کے اور یہ کام کرنا ہے تو اس پہ اکاؤنٹ کھولا گیا اور اکاؤنٹ کھولنے پر اس کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ آیا اس پہ انیمیسٹیگیٹ کرنے پر پتہ چلا کہ بومبے میں رہنے والا کشنلال جین اور اس کا ایک دوست جو ابھی پولیس کی پکڑ میں نہیں ہیں آیوز ان دونوں نے ملکے آن لائن گیمنگ آن لائن جوان آن لائن پرسنل لون اور کوئی دوسرے طریقے سے جس میں پونجی سکیم سے آن لائن دکھا کے اور لوگوں سے انبیسٹ کروائے گے گیمنگ کھلوائے گے اور وہ پیسہ اکھٹا کیا گیا اور ایک ہی بیقتی کے دوارہ اس اکاؤنٹ مانے والے پیسے کو نکالا گیا موبائل ایپس کے مادھیم سے کی گئی تھگی آن لائن گیم ایپ ویلت کلب نائن آن لائن لوٹری ایپ آن لائن رن ایپ کیش کولا آن لائن رن ایپ وی ایٹ فوٹبال آن لائن گیم ایپ آئی ایف بی آن لائن گیم ایپ ٹیم لیڈر آن لائن گیم ایپ رمی ایپ جنگل رمی کے ان فرضی آن لائن لوٹری ایپ رن اپلیکیشن میں فرضی طریقے اور بے روزگار وقتیوں کو لالچ دے کر کھولے گئے بینک خاتوں کے کیو آر کورڈ ان اپلیکیشن میں جلوا دیتے ہیں جن سے لوگ کو جھانسہ دے کر موبائل اپلیکیشن انسٹال کرواتے ہیں اس میں پیسے ڈبل کرنے کا لازل دے کر کیو آر کورڈ کے مادیم سے ان بینک خاتوں میں پیسہ جمع کرواتے ہیں دیش بھر سے ایک ہی بینک خاتے میں ایک ہی دن میں کروڑ روپے آتے ہیں بڑی رقم جمع ہوتے ہی پیسہ انہی بینک خاتوں میں ٹرانسفر کر دی جاتا ہے بعد میں پیسہ انتیم سٹیج پر ویڈرول کروا لیتے ہیں آروپی سب سے پہلے رن ضرورت مند لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور انہیں سستے بیاز پر لون کا جہسہ دے کر اپنے ساتھ بینک لے کر جاتے ہیں اور بینک فارم سوئے ہی بھر کر اپنے ساتھیوں کے بتائے انسار ان بینک خاتوں میں موبائل نمبر جڑواتے ہیں بینک پاس بک چیک بک ایٹی ایم کارڈ کوریر کے معجم سے آنے پر بینک خاتے میں لنک موبائل نمبر پر کول آتا ہے تو وہ ان کے بتائے پتے پر پرابت کر لیتے ہیں بینک پاس بک چیک بک اور ایٹی ایم کارڈ پارسل بنا کر ممبئی بھیجوا دیتے ہیں اور ممبئی میں بیٹھے ان کے گروہ کے صدد سے بینک پاس بک چیک بک و ایٹی ایم کارڈ ریسیو کر لیتے ہیں کرنٹ بینک خاتہ بیچنے پر پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے پرتی بینک خاتہ ملتا ہے جی ایسٹی کرنٹ بینک خاتہ بیچنے پر پانچ لاکھ سے دس لاکھ روپے پرتی بینک خاتہ ملتا ہے آروپیوں دوارہ اب تک کل سات خاتے بیچے جا چکے ہیں ماسٹر مائن کشنلال جین ورش دوزار بارہ تیرہ میں ایک فلم بنی تھی جس میں جین دوارہ تیس کروڑ روپے لگائے گئے تھے جس میں اسے گھاٹا لگ گیا تھا جو ممبئی میں ایک جویلر کی دکان کرنے والے کو پیسہ دیتا رہتا ہے جو آگے الگ الگ فلموں میں انویس کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو سفید پوش بنانے کے لیے جویلرز کی دکان چلاتا ہے اور اس کے بیگراؤن میں دکان میں کام کرنے والوں کے پریشتوں کے نام سے بینک خاتے کھلوا کر دھوکہ دھڑی پروڑک ہڑپی گئی راشی کو ان بینک خاتوں میں جمع کروا دیتا ہے پردیش میں یہ اپنے آپ میں تھگی کا سب سے بڑا طریقہ ہے جس کا راجنگر پولیس نے پردہ فاش کیا ہے اب پولیس اس معاملے میں آیوش نام کے ایک بڑے وقتی کی تلاش میں ہے جو کشن لال کے ساتھ ملکر پیسے نکلاتا تھا اس سے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے دوارہ لاکھوں لوگوں کے دوارہ نیویش کیا گیا اور اس طرح کا کھیل جو تھا یہ لمبے ٹائم سے چل رہا تھا جس میں آج پولیس کے دوارہ جنہوں نے اکاؤنٹ بیچے ہیں جو ایمیتر سنچالک ہے راجی آباز کے رہنے والے اور کشن لال جہن جو من اس کا جو اپریٹ کرنے والا تھا اس کو آج پولیس کے دوارہ گربتار کیا گیا ہے چونکہ پریبادی کا کیا رول تھا اس میں اور پریبادی کو کس طرح انہوں نے بیبکو بنا کے اور اس کے اکاؤنٹ کو یوز کیا اور اس طرح کے ساتھ اور اکاؤنٹ کو انہوں نے یوز کیا ان سب کا پولیس کے دوارہ نے انبیسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے دیکھا جائے گا کہ اس طرح کے اکاؤنٹس میں اور کن کن سورس سے کن یو پی آئی کے مادم سے پیسہ آیا اور اس پیسے کا ٹرانچیکشن اتھا بیڈرو کا کیا پروسیجر ہے اس میں بینک کی کیا بھومی کا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا کیا اسٹیٹس ہے بینک حدیقاری کا کیا انبولمنٹ ہے اور اس طرح کی ایکٹیوٹیاں جو آن لائن فروڈ کرتے ہیں اس میں اور کون کون لوگ انبولو ہے اس کے بارے میں بہت ابھی کہنے کی استیتی میں نہیں ہے چونکہ پولیس کا کشن لال جین جو ہے اس کا ایک ساتھی آیوش شندی بومبے نیواشی ہے اس کو پولیس کے دوارا ابھی جلدی اس کو دستیاب کیا جائے گا گرپدار کیا جائے گا اس کے بعد پھردر اس کو انٹروگیشن میں یہ سب چیزیں نکل کے آئے گی کہ کن کن اور سورس سے اور کن کن طریقے سے اور جو فروڈ کرنے کے اور کیا کیا ان کے بیت ہے اس کے بارے پولیس اسٹیٹی کرے گی موسیقی